اسلام علیکم پیاری ویوز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بریانی سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں پانی ہم نے گرم رکھ لیا ہے اس میں ہم نے نمک ایڈ کر لینا ہے اور پانی کو اس طرح سے جب وائل آ جائے تو اس میں ہم نے چاول بھوئے تھے تھوڑی دیر پہلے ان کو جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے پانی کو بوائل آنے کے بعد ہم نے چاول ایڈ کیے اور ان کو ایک بار جو ہے وہ ہلا دیں گے اس طرح سے دیکھئے تو چاول ہمارے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے بوائل آ جائے گا تھوڑا سا ہم نے اور ان کو جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے اور اب ہم نے ان کا پانی نکال دیا ہے ادھر ہم نے کٹی ہوئی پیاز جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے اور اس میں ہم نے آئل ایڈ کر لیا ہے اور ان کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد ان میں حریم رچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس طرح سے تھوڑی دیر پکا لینا ہے تاکہ ادرک اور لہسن کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے لال ٹوماتر کٹی ہوئی ایڈ کر دی ہے اور تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑی سی حلدی ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے اس کو ہلا دینا ہے اور تھوڑا سا بریانی مسالہ ہم نے ایک پیکٹ میں سے آدھا ہم نے پیکٹ جو ہے وہ بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے اور باقی جو مسالے ہیں وہ ہم نے گھر میں تیار کیے ہیں وہ ہی ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس چکن ہے یہ ون کیجی کے قریب ہمارے پاس چکن ہے اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھی ہم نے پکا لینا ہے چکن کو چکن کو جو ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے ایک الگ ہی سٹائل میں اور بہت ہی زبردست ذائقہ جو ہے وہ بریانی کا آئے گا یہ جو اس کی گریبی ہے یہ اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے اسی چکن میں پکانا ہے ہم نے اتنا چکن کو کہ یہ گریبی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے الگ سے پھر گریبی جو ہے وہ بنانی ہے کم از کم ہم نے چکن کو جو ہے وہ پنتالیس منٹ تک پکایا اس کی یہ جو گریبی ہے یہ ختم کر دی ہے ہم نے پکا پکا کے ویوز چکن جو ہے وہ اس کو ہم نے بار بار ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کو ہم نے اس طرح سے ہلا ہلا کے جو ہے وہ پکانا ہے یہ دیکھئے تو اس کی گریبی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کی جو ہے وہ نئی گریبی بنانی ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کم از کم جو پانی ہے وہ ہم نے ایک گلاس پانی کا ایڈ کیا اور اس کو جو ہے وہ دس منٹ تک ہم نے پکانا ہے دس منٹ پکانے کے بعد جو ہے وہ الگ سے ہم نے چکن نکال لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ جو گریبی ہمارے پاس بچ گئی ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اور باقی ہم نے نکال لی ہے چکن بھی اور گریبی بھی اس میں جو ہے وہ ہم نے نیچے چاول ایڈ کر لی ہے بوائل کیے ہوئے یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ چاول ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے چکن ایڈ کر دینا ہے اور پھر سے چاول ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر پھر سے ہم نے چکن لگا لینا ہے اور اس کو دھم پر راکھ دینا ہے یہ لیجئے تو فرنڈ آج کی ہماری بہت ہی زبردست اور یونیک بریانی بلکل تیار ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ہمارے چینل کو سسکرائب